دان اہمینے رئی چکی ہیں مرکزی قیادتیں ہیں تحریک انصاف کی غورم انسان کی پریزیرنٹ رئی چکی ہیں نصر وائد صاحبہ میرے ساتھ ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں آج افسوسناک جس طرح آپ کو پتا ہے کہ دہشتگردی میں معصوم لوگوں کو جس طرح قتل کیا گیا ہے شہید کیا گیا ہے آپ کے سامنے ہیں اور وفاق نے اور صوبہ نے کیپی کے نے یہ اتفاق کیا ہے کہ دہشتگردوں کو ختم کیا جائے گا اسی کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی چوبیس نومبر کو ایک احتجاج کرنے جا رہی ہے اسی کے ساتھ آپ کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں کیا کہیں دیکھیں بس نایرمان نے بہت شکریہ آپ کا اپنے پرگرام میں مجھے لینے کا میں جو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے نا وہ اس بات سے ہوتی ہے کہ جب یہ حکومت سے آتے ہیں تو یہ آتے اسی طرح ایڈی پی دھما کے ہوتے ہیں لوگوں کو مارے جاتے ہیں آج کیا آپ کچھ ہوتا ہے ہمارے زمانے میں بھی ہوا شروع میں بلکل بلکلسانی لیکن اس کے بعد پھر پورے پارے پین سال کے اس پارے پاکستانی ہوگا ہے اگر یہ لوگ یہ سمجھے ہیں کہ لوگوں کو مروا کی کیسے تیررائیز کر لیں گے پی ٹی آئی کی لوگوں کو ایسا ہو گئے نہیں کیونکہ پورے پاکستان سے کیونکہ جو انسان کہتا ہے کہ میرے پاکستانیوں وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے سنگیوں اور میرے بلوٹیوں اور میرے پلجابیوں اور میرے پاکستانیوں سب جا رہے ہیں اور جس طرح جا رہے ہیں وہ ان کو ہی پتا ہے کہ انہوں نے ان کی تیرر سے بچنا ہے ان کی تفیشگاری کا بھی بچنا ہے اور پھر وہاں تک مانچنا ہے اور مجھے بتائیں ارسیس لوگ بہت ہوئے ہیں آج سے ہی جو اور کس طرح گوڑیاں ماری رہی ہیں وین میں کہ کہ یہ کہاں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ انسانوں کے کام ہیں یا مسلمانوں کے کام ہیں یہ مسلمانوں کا ملک ہے ایک وہ اسٹائیل بام مار رہا ہے وہاں پر فلسلی شہید ہو رہے ہیں وہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے یا انڈیا کرتا ہے کسی ویلیوں کو مار رہا ہوتا ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اپنے ہی پاکستانیوں کو اس طرح مروانا اور اس طرح کرنا تو بلکل بیون جسے کہتا ہے نا کمپیہنسیم ہے یہ چیز ابھی آپ جو چوبیس تاریخ کو نومبر کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں اب جو مولانا فضل عمان بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ صحیح نہیں ہے مناسب وقت نہیں ہے مناسب وقت کون سا ہوتا ہے مولانا فضل عمان سے کہ وہ کہنے بار بار احتجاج کرنا اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے احتجاج کرنا یہ فائنل کال ہے یہ فائنل کال ہے اس پر ہم نے انشاءاللہ جتنے بے گناہ کہہ دی ہیں ڈاکٹر یاسمین اور خان صاحب سمیت سب کو رہا کروانے کی ان سے کر لی ہے پہلے بھی ان کے آج اکھر پرکھی تھی اب آپ دیکھ لیں ان کے عدالت جو ہے وہ رہاست دے رہی ہے اور ایک ایسا فیک پہلی خیش ساری فیک مقدمیں جو خان صاحب سے اوکر ہیں کہ کمیس ہیں چی تو پلیس والے کا بٹن ٹو گیا پھر وہ پلیسی گاری کو آگ لگا رہے تھے لیکن پلیس نے بچا لیا اور آگ نہیں لگی تو اس اس میں خان صاحب سے اندر ہے بلکہ آپ بات ہو گئی بھئی سمجھ نہیں آتے بلکل جب عدالت رہائی کا کہہ چکی ہے تو آپ رہا کر دو آپ رہا کر دو کہ لوگ بالکل آرام سے رہ جائیں گے کوئی ان کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی کیونکہ وہ شخص بے گناہ بیٹھا گیا وہاں پہ اس کا قصور کیا ہے یہ باقتی لوگ جس میں جیل میں ہیں اور سارے لیکن اس طرح عمر شیمہ عمر شیمہ عمر شیمہ جیل میں نے جیل میں اور آپ دیکھیں تو لگتا ہے جیسے ایٹی کور یئر کا یا ایٹی فائز یئر کا کوئی بندہ اس کا ایک ہاتھ کام نہیں جاتا یہ پھر وہ آگیا ہے تو یہ خطر خطر رہنگی لوگ اس طرح بانی پی ٹی آئی جیل میں اور بی بی کو ریلیف ملائے مضبعی کیا ڈیل ہے ڈیل ہے کیا کہیں گی اس کو کچھ مفامت تھی کچھ ریلیف دیا گیا ہے کیا کہیں گی اس کو بھئی اس عورت کا قصور کیا تھا مجھے بیچاری لیگم صاحبہ جو ہیں وہ ان کا سیاست تک دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا اب یہ وہ اگر اس کی عبدالقادر جلانی کے نام پہ جو یلیورسٹی بنی ہے اگر اس کی وہ ایک بھال کرنے کے لیے ہیں وہ صرف یہ جج کرنے کے لیے ہیں کہ کام صحیح ہو رہا ہے یا ہمیں ہو رہا اور اس میں جو توشا خانہ کے اس میں ہیں تو وہ تو خانساز ویسے ہی ستی پرسنٹ کر چکے تھے ان لوگوں نے تو ٹینٹی پرسنٹ پہ یہ گاڑیاں اڑا کے لے گئے کوئی کسی نے نہیں پوچھا آج تک نہیں پوچھا اور وہ آدمی تو ففٹی پرسنٹ پے کر کے لے کے جا رہا ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ قسم والے اور دوسرے لوگ تیہ کر رہے ہیں وزیراعظم جا کے دکان میں کھڑا ہو کے کہہ کہا کہ پوچھو اس کی قیمت کیا ہے اس کی قیمت کیا نہیں ہے یہ اتنی عجیب و غریب چیزیں ہیں اب بی بی کو رہا کرنا لازم کیوں کہ ان کا جس طرح جج نے کہا اس نے کہا کہ اس کو بیگم صاحب کو منافع ہوا تو خان صاحب کو ہوا ان کا خان صاحب کو کس طرح ہوگے ان کا بیوی کو ہوگا تو صحور کو ہوگا انہوں نے کہا با 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 بی میری بیوی کی چیزوں سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے خان صاحب کو کیسے فائدہ ہوگا اس سے اس قسم کی بکار باتیں ان لوگوں نے دیڑھ سال بزار دیا ہے دھیری کوٹلی میں وہ آدمی زندگی گزار رہا ہے ان لوگوں کو شرم نہیں آرہی یہ لگ یہ وہ ہوگا ہے جو حضرت موسیٰ نے خیران کے ساتھ کیا تھا اللہ نے کیا تھا خیران کے ساتھ یہ ان کے ساتھ بھی ہوگا دیکھیں گا یہ کسی اپنی موت کو ترسلیں گے اور ان کو موت نہیں آئے گی